ملک سفدر حیات صاحب کی ڈائری سے ایک نیو کیس کے ساتھ میں پھر سے حاضر ہوں چلی سنتے ہیں کہ اس کیس کو ملک سفدر حیات نے کس طریقے سے حل کیا اس سال خلاف معمول بارشیں زیادہ ہوئی تھی کھڑی فصلے زیرے آب آ گئی سیلے آب کے ریلوں نے متدد افراد کو بے گھر کر دیا درجنوں دوڑنگت دریائے راوی کی تگیانی کی نظر ہو گئے الگرز اس موسمیں برسات نے حاسی تباہی و بربادی مچائی تھی میں ان دنوں لاہور کے ایک نوہی قصبے میں تائنات تھا یہ قصبہ دریائے راوی سے بہت قریب تھا اس لئے بھی سیلے آب نے اسے رج کر متاثر کیا اس سال موسمیں خیزانت و بارش اور سیلے آب کے ماں بعد اثرات سے نبٹتے ہوئے گزر گیا اکتوبر میں جاڑے کا آغاز ہوا تو حالات معمول پر آ چکے تھے آج میں آپ کی خدمت میں جو واقعہ پیش کر رہا ہوں یہ انہی دنوں کا ہے قیام پاکستان کو چند سال ہی ہوئے تھے غالباً پچاس یا اکی آون کا اکتوبر تھا میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو میرے لئے ایک سنسنی خیز اطلاع موجود تھی وہ اطلاع لانے والا ایک نزدیکی گاؤں سے آیا تھا بسکورہ گاؤں دریائے راوی کے کنارے واقع تھا اور میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا اطلاع یہ تھی کہ متذکرہ گاؤں میں ایک نوجوان لڑکی نے ہدکشی کر لی تھی میں نے نظیر نامی اس شخص کو بلالیا وہ پیشے کے اعتبار سے حجام تھا اور گاؤں میں نظیر نائی کے نام سے مشہور تھا میں نے نظیر سے بوچھا ہدکشی کرنے والی لڑکی تمہاری کیا لگتی ہے میری تو وہ کچھ نہیں لگتی بس محلے دار سمجھنے میں بھی اسی گاؤں میں رہتا ہوں لڑکی کا نام کیا ہے میں نے سوال کیا نازیہ اس نے جواب دیا زیادہ تر لوگ اسے نازی کہتے ہیں اس کے گھر والوں میں سے کوئی تمہارے ساتھ کیوں نہیں آیا نازی کے علاوہ اس کے گھر میں اس کے بڑے والدین ہیں نظیر نائی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا نازی کا باپ دو دن سے بخار میں تپ رہے ہیں ماں بھی بڑی ہے اور اس واقعے نے تو ان کی کمر توڑ دی ہے اس لئے میں آپ کے پاس آیا ہوں میں نے پوچھا نازیہ نے کس طرح اپنی جان لی ہے میرا مطلب ہے اس نے ہدکشی کے لیے کون سا طریقہ اپنایا ہے وہ چھت سے لٹک کر ہتم ہوئی تھا ندار صاحب اس نے بتایا میں نے مزید ایک دو ضروری سوالات کے بعد نظیر نائی کو باہر برامدے میں بیٹھنے کا کہا اور اے ایسا ہی ندیم کو اپنے پاس بلا لیا ندیم نیا نے اسسٹنٹ ساب انسپیکٹر بنا تھا لہٰذا تختیشی معاملات میں میں اکثر و بیشتر اسے اپنے ساتھ رکھتا تھا رسمی تیاری کے بعد ہم دونوں نظیر نائی کے ساتھ اس کے گاؤں پہنچ گئے خودکشی کرنے والی نوجوان لڑکی نازیہ کا گھر گاؤں کے وسط میں تھا ظاہر ہے اس وقت وہاں ایک کوہرام کسی کیفیت تھی میں نازیہ کے بڑے باپ نظام الدین سے ملا وہ مجھے اس کمرے میں لے گیا جہاں چھت سے ایک لاش چھول رہی تھی لاش کا مطلب میں نے اس لئے استعمال کیا ہے کہ پہلی ہی نظر میں مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس کے وجود میں زندگی کی کوئی رمک باقی نہیں تھی میں نے سب سے پہلے اس کمرے کا بغور جائزہ لیا نظام الدین کا وہ گھر دو کچھے کمروں پر مشتمل تھا یہ کمرہ انہی میں سے ایک تھا کمرے میں ایک چوبی دروازہ اور ایک چھوٹی سی سلاکدار کھڑکی تھی کھڑکی کے دونوں پٹ بند تھے اور کھنڈی بھی چڑی ہوئی تھی کمرے کی مغربی دیوار کے ایک کونے میں مجود چار پائی پر بستر بچھاوا تھا جس کی حالت بتاتی تھی کہ وہاں کسی نے رات بسر کی ہے اس کے بعد میں نے نازیہ کی جھولتی ہوئی لاش کی طرف توجہ دی نازیہ عرف نازی نے چھت سے لٹک کر جان دی تھی اس کے گلے میں سرخ شیفون کا دبٹا کسی پھندے کی مانت قصہ ہوا تھا جس کا دوسرا سرات چھت کے شتیر سے بندہ تھا پھانسی کے اس پھندے تک رسائی حاصل کرنے کے لیے نازیہ نے چند چیزوں کو خاص طور پر استعمال کیا تھا اس کے جھولتے ہوئے پاؤں کے این نیچے ایک جستی ٹرنک نظر آ رہا تھا جس کے قریب ہی گھی والا ایک پیپا یعنی کہ کنستر کمرے کے کچھے فرش پر پہلو کے بل پڑاوا تھا ایک ہی نظر میں مجھے اندازہ ہو گیا نازیہ نے وہ کنستر جستی ٹرنک کے اوپر رکھا ہوگا پھر کنستر کے اوپر چڑھ کر وہ پھانسی کے پھندے تک پہنچی ہوگی شیفون کے پھندے کو گلے میں فٹ کرنے کے بعد اس نے کنستر کو پاؤں کی ٹھوکر سے دور پھینک دیا ہوگا اس عمل کے نتیجے میں جو کچھ ہوا ہوگا اس کا انجام میری نظر کے سامنے تھا اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ خودکشی کرنے والے لوگ بزدل ہوتے ہیں یہ کام کچھ ایسا آسان بھی نہیں کہ بزدل افراد اسے بسہولت کر سکیں دوسروں کی جان لینے کی بننسبت خود کو ہلاک کرنا بڑے دلگرتے کا کام ہے نازیہ کے پاؤں جستی ٹرنک سے ایک فٹ انچائی پر تھے گی کا کنستر لگ بھگ ڈیٹھ فٹ انچا ہوتا ہے اس کا یہی مطلب تھا کنستر پاؤں کے نیچے سے نکل دیں نازیہ کی گردن کو ایک زبردست چھٹکا لگا ہوگا ازاں بعد دم کی آمد و شد بھی منقطع ہو گئی ہوگی جس کے نتیجے میں وہ موت کی گہری نیند میں چلی گئی میں نے نازیہ کے باپ نظام الدین اور چند محلے داروں کی موجودگی میں نازیہ کی لاش کو چھت کے شتیر سے اتروا کر ایک چار رپئی پر رکھوا دیا اس کے بعد میں نے لاش کا معاینہ شروع کیا اس دوران میں ندیم میری ہدایت پر اور بھرے بھرے جسم کی مالک ایک خوبصورت لڑکی تھی قد پانچ فٹ دو انچ سے زیادہ نہیں ہوگا اس نے سیاہ ریشوی شلوار پر پھول در کمیز پہن رکھی تھی پھول چھوٹے چھوٹے اور سیاہ سرخ رنگت کے تھے اس کلر میچنگ سے اندازہ ہوا کہ اس رپئے دپٹے ہی کا پھندہ بنا کر خودکشی کی تھی اس کے چہرے اور آنکھوں کی حالت ویسی ہی تھی جیسی عموماً خودکشی کرنے والوں کی ہوتی ہے یعنی پھانسی کے پھندے سے لٹک کر مرنے والوں کی نازیہ پاؤں سے ننگی تھی اور چار پائی کے پاس ہی نائلون کے سلیپر رکھے تھے جو یقیناً اسی کے تھے میں نے نظام دین سے کہا اس ٹرنک کو کھول کر دکھاؤ جسٹی ٹرنک میں تالہ بغیرہ نظر نہیں آ رہا تھا وہ کپڑے رکھنے والا ایک عام سا صندوق تھا نظام دین کپ کپاتے ہاتھوں سے ٹرنک کی کنڈی کھولنے لگا تو اچانک میری نگاہ نازیہ کی کلائی پر پڑی میں اس کی دائیں کلائی میں ایک گھڑی دے کر چونک اٹھا چونکنے کی وجہ وہ گھڑی نہیں تھی بلکہ میری حیرت کا سبب یہ تھا کہ پہلے مجھے وہ گھڑی دکھائی کیوں نہیں دی تھی بہرحال میں نے اس گھڑی کا تفصیلی جائزہ لیا وہ ایک خوبصورت لیڈیز کیمی گھڑی تھی اس کا سٹرپ برے ننگ کا تھا اور وہ حالس چمڑے کا تھا کیس گولڈن اور ڈائل مربع شکل کا تھا اس زمانے میں گھڑیوں کے متعدد برانڈ متعرف نہیں ہوئے تھے اور کیمی گھڑیوں کو خاصی مقبولیت حاصل تھی نازیہ کی کلائی پر موجود گھڑی بلکل نہیں تھی نظام دی نے جستی ٹرنک کھول دیا تو میں اس کے اندر رکھے ہوئے سامان کا جیزہ لینے لگا ٹرنک میں نازیہ کے کپڑے اور عمومی استعمال کی چیزیں تھی جن میں زیادہ تر اشیاء کا تعلق بنا اس انگار سے تھا اسے یہ بھی ظاہر ہوا اسے بننے سبرنے کا بہت شوک رہا ہوگا ٹرنک کے اندر کپڑوں کے نیچے سے مجھے گتے کی کلبوتی سی ڈیبیا بھی ملی جسے دیکھتے ہی میں پہچان گیا وہ قیمی گھڑی والی ڈیبیا تھی اس ڈیبیا پر انارکلی بازار لاہور کی ایک دکان کا ڈریس موجود تھا میں نے وہ ڈیبیا اپنے قبضے میں کر لی موقع واردات کی قانونی کاروائی پوری ہو گئی تو میں نے خودکشی کرنے والی لڑکی نازے کی لاش کو اسپطال بجوانے کی چارہ جوئی شروع کر دی اس مرحلے پر نظام دی نے ارجن زدہ لیجے میں مجھ سے پوچھا نازے کی لاش کو آپ اسپطال کیوں بھیج رہے ہیں پوسٹ مارٹم کے لیے میں نے اسے بتایا پوسٹ مارٹم اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپکنے لگی یعنی چیر پھار کے لیے ہاں یہ بہت ضروری ہے میری بیٹی ختم ہو گئی وہ روحانسی آواز میں بولا اب پوسٹ مارٹم کا کیا فائدہ لاش کی بحرمتی کرنا ٹھیک نہیں خدا کے لیے آپ یہ ظلم نہ کریں میں نے اس کا کندہ تھبکتے ہوئے کہا یہ ظلم نہیں چاہتے بلکہ پوسٹ مارٹم کی کاروائی تمہارے حق میں جاتی ہے اسے لاش کی بحرمتی نہیں ہوتی پوسٹ مارٹم سے اس بات کی تصدیق ہو جائے گی کہ نازی کی موت کب کیسے اور کن حالات میں واقع ہوئی ہے اس نے تاجب خیز انداز میں آنکھیں چپکائی اور کہا یہ سب کچھ تو پوسٹ مارٹم کے بغیر بھی ظاہر ہو رہا ہے نازی نے خودکشی کی ہے اس میں علچنواری کونسی بات ہے میں نے ٹھہرے ہوئے لیجے میں کہا نظام دین بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ تمہاری بیٹی نازیہ نے چھت سے لٹک کر خودکشی کی ہے لیکن اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تاکہ پھندے میں لٹکنے سے قبل وہ مر چکی ہو اور قاتل نے پلیس کی توجہ ہٹانے کے لیے اسے فانسی نمہ خودکشی کا رنگ دیا آپ کا مطلب ہے نازی کو کسی نے قتل کیا ہے وہ گھبرا کر بولا میں نے کہا ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ جلدی سے نفی میں گردن چھٹکنے لگا میں نے اس کے انکار کے باوجود بھی نازیہ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسبطال بجوا دیا اس کے بعد بیانات کی باری تھی میں نظام دین اور اس کی بیوی نعمت بیوی کو لے کر ایک کمرے میں بیٹھ گیا یہ کمرہ بھی کچھا تھا اور نازیہ کے کمرے کے برابر میں بناوا تھا نظام دین کا وہ کچھا مکان لگ بھگ پانچ مرلے ایک سو بیس گز پر بناوا تھا ایک کمرہ نازیہ کے استعمال میں تھا جبکہ دوسرے کمرے میں نظام دین اور نعمت بیوی کی رہائش تھی یہ دونوں کچھے کمرے مکان کے پچھلے حصے میں تھے جن کے آگے کھلا سہن تھا سامنے والے حصے میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں نظام دین نے کریانے کے دکان کھل رکھی تھی نظام دین اور نعمت بیوی مل جل کر وہ کریانہ سٹور چلاتے تھے اور یہی ان کا روزکار تھا نازیہ کے علاوہ ان کا ایک بیٹا بھی تھا جو کم عمری میں ہی فوت ہو گیا تھا نویت چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا جب اس کا انتقال ہوا نظام دین سوال جواب کے قابل ہوا تو میں نے اسے پوچھا وہ انتہائی مجبوری میں اس فیل کے بارے میں سوچتا ہے جب اس کے پاس زندہ رہنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی تو وہ خود کو حتم کر کے سارے دکھوں اور پریشانیوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے وہ دونوں بڑی توجہ سے میری بات سن رہے تھے میں نے باری باری ان کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا نازیہ کی زندگی میں ایسا کون سا غم تھا جو اس سے چھٹکارہ پانے کے لیے اپنی جان سے گزر گئی انہوں نے حیرت زدہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا پھر نعمل بی بی نے کہا نازیہ کو تو ایسی کوئی پریشانی نہیں تھی پھر اس نے ایسا قدم کیوں اٹھایا میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھانے دار صاحب نظام دین اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے بولا ایک تو میری بچی جان سے گئی الٹا آپ سوال کر کر کے ہمیں پریشان کر رہے ہیں کیسے بتائیں نازیہ نے کیوں اپنی جان لی مجھے اس کی حالت پر رحم آنے لگا نظام دین کی عمر پچاس کے قریب ہوگی نظیر نائی کے بیان کے مطابق وہ گزشتہ دو دن سے بخار میں مبتلا تھا پھر جوان بیٹی کی موت والا واقعہ ایسا تھا جس نے اس کے دل و ذین کا کبارہ کر کے رکھ دیا میں نے کھنکار کر گلا صاحب کیا اور نہایت نرمی سے کہا دیکھو چاچا مجھے تمہارے دکھ کا پوری طرح احساس ہے جوان بیٹی کی موت کا صدمہ بہت عذیتناک ہوتا ہے لیکن میں اپنے فرض سے بھی مجبور ہوں میں جو کچھ تم سے پوچھ رہا ہوں وہ بہت ضروری ہے نازیہ کی اتکشی کا سبب سامنے آنا چاہیے نعمت بی بی نے کہا اب یقین کریں تھانے دار صاحب نازیہ کی زندگی میں کوئی غم یا روح نہیں تھا ہم سب ٹھیک ٹھاک اور راضی خوشی زندگی بسر کرے تھے پتہ نہیں اس پاگل کے من میں کیا سمائی کہ اپنی جان لے کر اس نے ہمارے لئے مسئیبت کھڑی کر دی ہے میں نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا نازیہ کی عمر لوگت کا درجہ تیہ کر چکی تھی کہ آپ لوگوں نے اس کی شادی کے سسرے میں کوئی پیش رفت کی تھی نہیں ابھی اس کی کہیں بات نہیں چلی تھی نظام دینے کا میں نے نعمت بی بی سے پوچھا تم نازیہ کی ماں ہوں بیٹیاں ماں سے بہت قریب ہوتی ہیں کیا نازیہ کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی وقت تیہت سے نفی میں گدن ہی لاتے ہوئے بولی ہماری بیٹی ایسی نہیں تھی میں نے کہا تم میری بات کا غلط مطلب نہ لو میں نازیہ کی برائی نہیں کر رہا کسی کو پسند یا ناپسند کرنا انسان کی فطرت کا حصہ ہے اس سے کہیں کوئی غلط بات ظاہر نہیں ہوتی میں نے یہ سوال ایک خاص مقصد کے تحت پوچھا ہے کونسا خاص مقصد جناب نظام دین چونکر بولا میں نے چل لمحے ہموش رہنے کے بعد کہا دیکھو چاچا اس قسم کی ہوتکشی کی واردات کا سبب عموماً یہ ہوتا ہے کہ والدین لڑکی کی شادی کسی ایسی جگہ کر رہے ہوں جہاں وہ پسند نہ کرتی ہو یا پھر لڑکی کسی خاص لڑکے کو پسند کرتی ہو اور والدین کو وہاں اس کی شادی منظور نہ ہو کچھ بہادر لڑکے اور لڑکیاں اس قسم کی صورتحال میں والدین کی مرضی اور پسند کو ہاتر میں نہیں لاتے اور من مانی کر گزرتے ہیں چند ایک ایسے بھی جذباتی لڑکے لڑکیاں ہوتی ہیں جو نقامیابی برداشت نہیں کر پاتے اور حالات سے دلبرداشتہ ہو کر اپنی جان لے لیتے ہیں ایک لمحے کا توقف کر کے میں نے باری باری ان کے چہروں کے تاثرات کا جائزہ لیا اور نہائی تھی ٹھہرے ویلیجے میں کہا آپ دونوں میری بات سمجھ رہے ہیں نا انہوں نے پرمانی انداز میں سر ہلایا پھر نعمت بی بی نے کہا ستاندر صاحب آپ کی بات تو میں پوری طرح سمجھ گئی ہوں لیکن نازی کے ساتھ ایسا کوئی سسلہ نہیں تھا ممکن ہے نازیا کسی لڑکے کو چاہتی ہو مگر یہ بات تمہارے علم میں نہ ہو یہ ممکن نہیں جناب نعمت بی بی کی بجائے نظامتین نے کہا اس کے لیجے میں خاصی ترشی تھی میری نازی بہت معصوم اور بھولی بالی تھی وہ اس قسم کی حرکت نہیں کر سکتی میں نظامتین کی سوچ کو بڑی وضاحت سے سمجھ گیا وہ پسند کرنے اور چاہنے کو غلط رنگ میں لے رہا تھا میں نے اس سسلے میں سے زیادہ بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور معتدل انداز میں کہا میں ایک مربع پھر یہی کہوں گا کہ آپ دونوں میرے سوالات کو شک کی نظر سے نہ دیکھو میں تم دونوں سے جو کچھ بھی پوچھ رہا ہوں وہ بے سبب اور خواہمان نہیں ہے نظامتین نے کہا جب میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ نازی کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی اور نہ ہی ابھی کسی جگہ اس کے رشتے کی بات چلی تھی تو پھر آپ بار بار ایک ہی سوال کیوں دور آ رہے ہیں میں نے اپنی جیب سے کیمی گھڑی نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی پوسٹ مارٹم کے لیے لاش بجواتے وقت وہ گھڑی میں نے کلائی سے اتار لی تھی اس گھڑی کا اندراج میں نے اس فرست میں کر لیا تھا جس میں وہ تمام اشیاء درش تھی جو جائے وقوعہ پر پائی گئی تھی میں نے کیمی گھڑی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے نظام دین سے پوچھا میں نے تمہارے سامنے یہ گھڑی نازیہ کے دائیں ہاتھ سے اتاری ہے اس گھڑی کی خالت بتا رہی ہے اسے زیادہ استعمال نہیں کیا گیا یا بالکل ہی استعمال نہیں کیا گیا کیا یہ گھڑی تم نے خرید کر اپنی بیٹی کو دی تھی میں نے محسوس کیا وہ علچ کر رہ گیا تھا اس کے جواب دینے سے پہلے نعمت بیوی بول اٹھی یہ کہاں سے آئی میں نے یہ گھڑی نازی کے پاس تو کبھی نہیں دیکھی میں بھی یہی جاننا چاہتا ہوں میں نے ٹھوس لیچے میں کہا میں نے تمہارے شوہر کی موجودگی میں یہ گھڑی نازی کے کلائی سے جدا کی ہے نظام دین ہی اس گھڑی کے بارے میں کچھ بتا سکتا ہے تم نے تو اپنی لایلمی کا اظہار کر دیا ہے پھر میں نظام دین کے طرف متوجہ ہو گیا ہاں چاچا تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا وہ بولا تھاندار صاحب یہ گھڑی میں نے تو نازی کو خرید کر نہیں دی بلکہ میں نے تو اسے آج پہلی بار دیکھا ہے ان دونوں کے جواب اور عدیمل سے یہی نتیجہ احض کیا جا سکتا تھا کہ وہ قیمی گھڑی کسی نے توفتن نازیہ کو دی ہوگی ایک جوان لڑکی کو ایسا قیمتی توفہ کوئی لڑکا ہی دے سکتا تھا اور وہ بھی اس کا چاہنے والا لڑکا واضح رہے اس زمانے میں ایک نئی گھڑی کا توفہ قیمتی طائف میں شمار ہوتا تھا اگر میں توفہ دینے والے کا سراغ لگا لیتا تو نازی کی ہدکشی کا سبب سامنے آ سکتا تھا میں نے گھمبیر آواز میں نظام دن کو محاطب کیا اور کہا تم نے اس گھڑی کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تمہاری بیوی نیمت بیوی کا بھی یہی بیان ہے اور تم لوگ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ مسکورہ گھڑی نازیہ کی قلائی پر موجود تھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گھڑی نازیہ کے پاس کیسے پہنچی کسی نہ کسی شخص نے تو اسے دی ہوگی گھڑی خود بخود اڑ کر اس کی قلائی تک تو نہیں پہنچ سکتی نا وہ دونوں مجھے ندامت بھری نظروں سے تکنے لگے ایسی نظریں جن میں نازیہ تک گھڑی کی رسائی کی کہانی کا مفہوم پایا جاتا تھا وہ دونوں یہ تو سمجھ گئے تھے کہ کسی نے وہ گھڑی توفے میں نازیہ کو دی تھی شرمندگی کی وجہ ان کی لاعلمی تھی وہ واقعی نہیں جانتے تھے کہ ان کی لڑکی کو کب اور کس نے وہ گھڑی دی تھی ان کے چہروں کے تاثرات سے سچائی ٹپکتی تھی اور کچھ اس قسم کی جذبات کا اظہار ہوتا تھا جو اس نویت کی صورتحال میں والدین حصوصاً لڑکی کے والدین کی مجبوری کے باعث وجود پاتے ہیں میں نے نظام دین کی خیفت کا خیال رکھتے ہوئے سوال کیا کیا تمہارا لاہور آنا جانا ہوتا رہتا ہے میں نے پوچھا تم انارکلی سے بھی کچھ خرید کر لاتے ہو نہیں جناب ادھر کبھی جانا نہیں ہوا اس نے بتایا میں کریانی کی دکان کرتا ہوں اس کا سودا دوسرے بازاروں سے ملتا ہے لاہور میں تمہارے رشتدار تو رہتے ہوں گے نہیں جی کوئی نہیں نعمت بی بی نے پوچھا آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں اس لیے کہ نازیہ کی کلائی پر پائی جانے والی یہ کیمی گھڑی لاہور کے انارکلی بازار سے خریدی گئی ہے میں نے سنجیدہ لیچے میں بتایا نظام دین حیرت سے بولا یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ایسے میں نے اپنی جیر سے گھڑی کی ڈیبیا نکالتے ہوئے کہا گتے کی اس ڈیبیا پر نواب واج ہاؤس لکھا ہوا ہے یہ گھڑیوں کی دکان انارکلی میں واقع ہے ڈیبیا پر دکان کا مکمل پتہ درش ہے یہ گھڑی اسی دکان سے ہری دی گئی ہے نظام دین سر پکڑ کر بیٹھ گیا پتہ نہیں یہ سب کیا اور ہے ہم بیٹھے بٹھائے مجرم ہو گئے ہم ایسے تھے اور نہ ہی نازی نے کبھی کوئی ایسی ویسی حرکت کی تھی پھر وہ چھت کی جانب دیکھتے ہوئے بولی اے اللہ میاں تُو نے ہمیں کس امتحان میں ڈال دیا تھانے دار صاحب آپ میری بچی کو شک کی نظر سے نہ دیکھیں نظام دین گلگیر آباز میں بولا میری نازی ایسی نہیں ہو سکتی کہ نہ محرموں سے گھڑیوں کا تحفہ وصول کرتی پھر اب تو وہ خود بھی زندہ نہیں رہی بات حتم کرتے کرتے اس کے آنسوں نکلائے مجبور والدین کی ذہنی اور قلبی حالت کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جو صاحب اولاد ہو اور اس کی جوان بچی نے کچھ بھی کر لی ہو ان حالات میں کہ بچی کی کلائی پر پائی جانے والی نئی نکور گھڑی مومہ بن کر رہ گئی ہو میں نے ہم دردانہ لیچے میں کہا نظام دین مجھے افسوس ہے میرے سوالات سے تم لوگوں کی دل آزاری ہو رہی ہے لیکن میں یہ سب کچھ آپ کی بھلائی کے لیے ہی کر رہا ہوں نعمت بی بی نے کسطہ لیچے میں کہا آپ یہ بھی سوچیں کہ ہم آپ کے سوالوں کا کیا جواب دیں گھڑی والا موپلہ تو ہمارے سامنے پہلی بار آیا ہے ہم نہیں جانتے یہ گھڑی نازی کے پاس کیسے پہنچی تھی ٹھیک ہے آپ لوگ نہیں جانتے میں آپ دونوں کے بیانات پر یقین کر لیتا ہوں میں نے موت دل انداز میں کہا لیکن میں یہ ضرور معلوم کر کے رہوں گا اور مجھے امید ہے میں بہت جلد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا وہ دونوں عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگے اس کے بعد میں نے ان سے نازیہ کے روز مرہ کے مطلق کچھ سوالات کیے میں نے نظام دین سے پوچھا گزشتہ رات نازیہ کتنے بجے سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اس نے بتایا کھانا پکانے کا سارا کام نازیہی کے ذمہ تھا ہم صاحب نے ایک ساتھی رات آٹھ بجے کھانا کھایا تھا برتن وغیرہ کی دھلائی کے بعد اللہ بلک نو بجے اپنے کمرے میں گئی تھی ہم دوسرے کمرے یعنی اس وقت جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں سونے کے لیے آگئے تھے کیا نازیہ روزانہ نو بجے سونے کے لیے چلی جاتی تھی ہاں جی کموں بیش اسی وقت نعمت بی بی نے بتایا البتہ گرمیوں کے موسم میں رات دس کیارہ بجے تک ہم جاگتے ہیں اور کمروں کی بجائے سین میں سوتے ہیں رات کسی وقت نازیہ والے کمرے سے آپ نے کسی قسم کی آواز ابرتے سنی ہو انہوں نے باری باری نفی میں جواب دیا رات سونے سے پہلے آپ لوگوں نے گھر کا داخلی دروازہ اچھی طرح بند کر لیا تھا میں نے سوال کیا نظام دین نے جواب دیا دروازہ میں نے خود بند کیا تھا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے کنڈی چڑھانے کے بعد اس میں تالہ بھی لگا دیا تھا میں نے پوچھا آپ کے گھر میں اس صبح سب سے پہلے کون بیدار ہوتا ہے نازی سب سے پہلے اٹھتی تھی نعمت بی بی نے بتایا نظام دین بولا وہ فجر کی ازان کے ساتھ ہی جاگ جاتی تھی نماز سے فارق ہونے کے بعد وہ بوبرچی خانے میں ناشتہ بغیرہ تیار کرنے میں لگ جاتی ہم کافی دیر بعد اٹھتے تھے بعض اوقات تو ناشتہ بنانے کے بعد ہی نازی ہمیں اٹھاتی تھی بڑی خدمت گزار اور فرما بردار بچی تھی ایک مرتبہ پھر اس کی آواز میں نمی اتر آئی میں نے اس تفسار کیا آج صبح تم دونوں میں اس سے پہلے کون بیدار ہوا تھا ظاہر ہے نازیہ تو میں نے دانستہ جملہ دھورا چھوڑ دیا نظام دین نے ایک سسکتی ہوئی سانس حارج کرتے ہوئے میرے سوال کے جوابیں بتایا ہم دونوں یکے بعد دیگرے جاگے تھے بو بچی ہانے کی طرف خاموشی محسوس کر کے ہمیں حیرت ہوئی ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ ہم جاگ جائیں اور نازی پڑی سوتی رہے نعمت نے مجھے پوچھا نازی اب تک کیوں سو رہی ہے میں نے کہا اس کے کمرے میں جا کر دیکھتا ہوں نعمت بولی رات تک تو اس کی طبیعہ ٹھیک ٹھاکتی پھر کیا ہو گیا اسے وہ اتنی در تک سوتی تو نہیں میں نے جوابن کہا یہ تو جا کر دیکھنے کے بعد ہی پتا چل سکے گا پھر میں نے بستر چھوڑ دیا اور سیدھا نازی کے کمرے میں پہنچا کمرے کا دروازہ بند تھا میں نے دروازے کے پٹ پر زور ڈالا تو پتا چلا وہ صرف بھیڑا ہوا تھا اسے بقاعدہ اندر سے بند نہیں کیا گیا تھا بولتے بولتے اس کی آواز میں نکاہت در آئی چند لمحے وہ لمبی لمبی سانسے لیتا رہا پھر بات کو جاری رکھتے ہوئے بولا دروازہ کھول کر جب کمرے کے اندر داہل ہوا تو ایک بحشتناک منظر نے میرا استقبال کیا چھت کے شتیر سے نازی اس کی آواز رند گئی وہ باوجود کوشش کے بھی آگے بعد کو جاری نہ رکھ سکا اس موقع پر نمت بی بی نے بقاعدہ آنسو بھانا شروع کر دی میں تھوڑی دیر تک انہیں اسی جذباتی کیفیت میں مبتلا دیکھتا رہا وہ دلشکستگی اور دلگرفتگی کی انتہاؤں کو چھو رہے تھے جب وہ قدر نارمل ہوئے تو میں نے نظام دین سے سوال کیا چاچا جب تم نے نازی کی لاج کو چھت سے جھولتے ہوئے دیکھا اس وقت صبح کے کتنے بجے ہوں گے وہ آنسو پہنچتے ہوئے بولا میرا خیال ہے اس وقت صبح کے سات بجے ہوں گے صبح کا اجالہ چاروں طرف پھیل چکا تھا تاہم ابھی تک بقاعدہ دوب نہیں نکلی تھی تم لوگوں کی کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ تو نہیں ہے میں نے سرسری لیجے میں پوچھا نظام دین نے بتایا ہم دشمنیاں پالنے والے لوگ ہیں اور نہ ہی پیدا کرنے والے آج تک ہمارا کسی سے بقاعدہ جھگڑا نہیں ہوا چھوٹی موٹی نوک چھوکی بات دوسری ہے ویسے آپ نے دشمنی والی بات کس وجہ سے پوچھی ہے ہے ایک خاص وجہ میں نے مبہم سے انداز میں جواب دیا اس وجہ کا تعلق بھی بہت دور جا کر نازی کی ہتکشی سے ہی پیدا ہوتا ہے خلال میں تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا وہ دونوں چند لمحہ تک سوالی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے پھر نظام دین نے مجھ سے سوال کیا نازی کی لاش کب تک ہمارے حوالے کر دی جائے گی پوسٹ مارٹم کے بعد لاش کو اس بطال سے یہاں پہنچا دیا جائے گا میں نے بتایا پھر تم نے اسے کفنانے دفنانے کا بندبست کرنا ہے ہم مزید تھوڑی دیر وہاں رکنے کے بعد واپس تھانے آگئے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بڑی سنسری خیص تھی میں اس رپورٹ کے تفصیلی متعلق کے بعد سناٹے میں آگئے یہ بات تو واضح ہوگی کہ اسے یعنی نازیہ کو قتل کرنے کے بعد چھت سے نہیں لٹکایا کیا تھا